دوستو کولوس عثمان قسم رکھ سو سترہ کے حوالے سے آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ایک سے دو ایک ساتھ میں کون سے اہم کرداروں کو خاتمہ ہونے والا ہے نائمان کا اگلا منصوبہ کیا ہوگا اور نائمان کا خوف زدہ کیوں ہے کہ اگر عثمان کو کچھ ہوا تو بچے گا وہ بھی نہیں سرداروں میں سے نائمان کے قلاف فوج کی قیادت کون کرے گا یہ دلچسپر حمل مجاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تظرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے سینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر لیجئے آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اپیسوڈ آج ریلیز کیا جائے گا تو اگلے اپیسوڈ میں کیا ہوگا بات کرتے ہیں نائمان سب سے ٹیکس چاہتا ہے اور عثمان بے نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ٹیکس نہیں دیں گے دوسری طرف نائمان نے یہ کہا کہ اگر عثمان کو کچھ ہوا تو بچیں گے ہم بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نائمان جانتا ہے کہ عثمان ایک طاقتور سردار ہے اور اس کے پاس بہترین منصوبے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات سرداران نہ چاہتے ہوئے بھی عثمان بے کا ساتھ دیں گے کیونکہ نائمان نے جاندار بے اور کراسی بے کی زمینوں کا محاصرہ کر لیا ہے اور نائمان جانتا ہے منگولوں کے پاس اب پہلے جیسی طاقت بھی نہیں رہی اس لیے وہ عثمان بے پر حملہ نہیں کرے گا اور اس لیے اس نے کہا کہ اگر عثمان کو کچھ ہوا تو وہ بھی نہیں بچیں گے لیکن آنے والے ایک سے دو ایک ساتھ میں منگولوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ دیکھنے کو ملے گی اور ہمارے خیال میں وجہ یہی بنے گی کہ نائمان ٹیکس مانگے گا اور کوئی بھی اسے ٹیکس نہیں دے گا اور پھر ان کی آپس میں جنگ چھٹ جائے گی آنے والے ایک ساتھ کی کچھ تصاویر لیک ہوئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے ایک ساتھ میں منگولوں کے ساتھ جنگ ہوگی بات کریں ان کرداروں کی جن کا خاتمہ آنے والے ایک سے دو ایک ساتھ میں ہونے والا ہے عرب میڈیا کو مطابق قسم 117 اور 118 میں اہم کرداروں کا خاتمہ ہوگا ان کرداروں میں اسمیحان سلطانہ, سلطان علاؤدین, بائنگی اور اکتم بے کے کردار شامل ہیں ان میں سے کچھ کرداروں کو خاتمہ ہوگا اور کچھ کرداروں کو سیریز سے غائب کر دیا جائے گا اور سیریز میں کچھ نئے کرداروں کو بھی شامل کیا گیا ہے ان کی انٹری بھی ہونے والی ہے